ہمارا گھر ایک منزلہ تھا اس کے چاروں طرف دو منزلہ انچے انچے مکانات تھے ان دنوں بائے جانے مکان میں ہمارے دور پڑے کے رشتہ دار رہا کرتے تھے ان کا نام حامد تھا ان کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے تھے مگر جانے کیوں ان چاروں بہنوں کو ہم سے خدا واسطے کا بیٹ تھا وہ ہم کو ستانے اور تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی کبھی ہمارے آنگن میں کڑا پھینک دیتی تو کبھی مرا ہوا جانور ہماری چھت پر ہوتا یہ ہی نہیں وہ ہم پر باتیں کسنے سے بھی باز نہ آتی تھی یہ چاروں ہر دم ہماری ٹو میں ہی رہتی تھی کسی نہ کسی طرح اس بات کا پتہ چلا لیتی کہ کب ہمیں ڈانٹ پڑی اور کب ہمیں مار پڑی تب وہ کئی دنوں تک ہماری ہسی اڑاتی رہتی تھی پتہ نہیں وہ تنگ کرنے کے کون کون سے حربے استعمال کرتی تھی حالانکہ جو اپنے ہمسائیوں کو تنگ کرے اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہیں یہ غریب لوگ تھے ہمیں چچا انیس سو پینٹ کی جنگ میں بم کا ٹکڑا لگنے سے معذور ہو چکے تھے وہ ان لڑکیوں کے والد تھے اب محلے کے دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے تھے بلکہ ہم ان کے گھر کا کرایا ادا کرتے تھے مگر انہیں کچھ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت نہ تھی انہیں تو بس اس بات سے غرص تھی کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں تنگ کیا جائے ستایا جائے برحال ان سے ہم حد درجہ تنگ تھے ایک دن ہماری ملاقات اپنی ایک آنٹی سے ہوئی دورانے گفتگو ان ہمسائیوں کی اور ان کی حرکتوں کا بھی ذکر کیا آنٹی کو ہماری پریشانی کا علم ہوا تو تیہ پایا کہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے کچھ دیر سوچ کر آنٹی بولی میرے پاس اس کا حل ہے بلکہ یہ حل آسمودہ ہے وہ پریشان ہو کر گھر چھوڑ جائیں گی اور آپ لوگوں کی جان چھوڑ جائے گی اور اگر گھر نہ بھی چھوڑا تو کم از کم اتنی پریشان ہو جائیں گی کہ ان کا دھیان ہماری طرف سے ہٹ جائے گا انہوں نے پھر ہم کو ترقیب بتائی یہ سن کر ہم خبر آ گئے اور کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا گھر والوں کا عطاب الگ ہوگا محلے میں بدنامی الگ ہوگی آنٹی نے کہا کہ یہ کام تم رات کو کرنا جب اندھیرہ چھا جائے بہت غور و فکر کے بعد ہم مان گئے کیونکہ رات کو ان کے گھر کی آگے خاصا اندھیرہ ہوتا تھا اب ہر ہفتہ اعتوار اور منگل کے دن ان کے دروازے کے آگے کچھ نہ کچھ پڑا ملتا کبھی انڈا، تیل، حلدی اور مختلف دالیں رنگی ہوئے کالے پتھر کے ٹکڑے بقول آنٹی یہ چیزیں جادو ٹونے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہیں ایک دن دوپیر کے وقت ان کے گھر کے آنگن میں ایک بلب گرا اور کانچ کے ساتھ دہکتے کولے دور دور تک پھیل گئے ایک دن تو حد ہو گئی یہ سنیچر کا روز تھا ان کے دروازے کے سامنے مٹی کا پیالہ رکھا تھا جس میں کلیجی تھی اور کلیجی میں سویاں لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر سارے گھر والوں کی چیخیں نکلائیں کہ کون ہمارا دشمن بن کیا ہے جو ہم پر بے دریق جادو کر رہا ہے آئے دن ہمارے گھر کے آگے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے انہوں نے اس قدر وویلہ کیا کہ ساری گلی میں شور مجھ گیا محلے کی لوگ ککٹھے ہو گئے اور چیہ منگویاں ہونے لگیں سارے محلے والوں کو ان سے ہمدردی ہو گئی ان کے مامو پیالے کو دور پھینک کر آئے ان کی پھپی آگئی اور کہنے لگیں میں ایک معروف بابا سے پوچھ کر آئی ہوں کہ یہ کس کی کارستانی ہے کون ان کا دشمن ہو گیا ہے ان کی ماں نے ان دیکھے دشمن کو کوسنے شروع کر دیا ہم ڈر گئے اگر اس پہنچے ہوئے بابا نے ہمارے بارے میں سچ سچ بتا دیا تو کیا ہوگا وہ ہمارے مزید خلاف ہو جائیں گی محلے میں بدنامی ہوگی اور گھر والوں سے مار الگ پڑے گی میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرا کسی کو پتا نہ چلے ورنہ برا ہوگا کیونکہ ان کو پریشان کرنے والی کارستانیاں میں ہی کر رہی تھی اتنے میں ان کی پھوپی واپس آ گئیں اور وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگیں وہ کہہ رہی تھی میں نے بابا جی سے بات کی ہے تمام واقعات بتائیں ہیں اس نے بتایا ہے کہ محلے میں آپ کا کوئی دشمن تو نہیں بلکہ باہر کا کوئی فرد ہے جو آپ کا دشمن بن گیا ہے میں نے خدا کا شکر ادا کیا اب ان کی والدہ کی بد دعاؤں اور کوسنوں کا رخ ہماری طرف نہیں تھا بلکہ باہر کی کسی فرد کے لیے ہو گیا پھوپی کی بات سن کر جہاں ہمارے اوسان بحال ہو گئے وہاں ہمیں ہسی بھی آ گئی بات ہی ایسی تھی کیونکہ وہ بہت مشہور بابا تھے وہ جو بات بتاتا تھا وہ بلکل صحیح ہوتی تھی اور دور دور سے لوگ ان سے اپنے مسائل حل کروانے آتے تھے وہ مشہور بابا یہ بات نہ بتا سکا کہ یہ شرارہ تمہارے ساتھ رہنے والی ہمسائیوں کی لڑکیوں کی ہیں جن کو تم لوگ تنگ کیا کرتی تھی اب ان کی ہر قسم کی سرگریمیوں پر سکوت تاری ہو گیا اور ہم بھی پرسکون ہو گئے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے اپنا گھر تبدیل کرنے کی ٹھان لی کیونکہ جادو ٹونے کی در سے وہ دم بخود رہ گئی تھی گھر تبدیل کرنا ہسی کھیل نہیں تھا گھر اتنی آسانی سے بھی نہیں ملتے تھے وہ نئے گھر کی تلاش میں سرگردہ رہیں اور ہم کو ان پر ترس آ رہا تھا کہ ایسی غربت میں کس مشکل میں پڑ گئے مگر کسور ہمارا نہیں تھا نہ وہ ہم کو تنگ کرتے اور نہ ہی ہم یہ جادو ٹونے والی شرارت کرتے حامد کی بیوی زہدہ ایک دن اپنی بیٹی رکسانہ کے ساتھ ہمارے گھر آئیں اور سولہ کا ہاتھ بڑھایا کہ آپ لوگوں سے اتنے دنوں خام خاکہ کھچاؤ رہا حالانکہ ہم سائے ماں جائے ہوتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم کو کرائے کا مکان مل گیا ہے یہ مکان موجود رہائش سے چار گلیاں چھوڑ کر تھا تہاں محلے میں ہی تھا ان کے جانے کا مجھے بھی افسوس ہوا اور امی کو بھی جیسے بھی مراسم رہے تھے برحال پرانے ہم سائے تھے پھر جانے والوں کا دکھ تو ہر کسی کو ہوتا ہے یہ بھی خیال ستانے لگا کہ اب اس مکان میں نہ جانے کون لوگ آئیں گے اگر وہ ان سے بھی برے ہوئے تو کیا ہوگا ہم لوگوں نے تمام در دلی رنجشے بھلا دیں اور گلے مل گئے کیونکہ وہ پرانے ہم سائے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دور کی رشتے دار بھی تو تھے رکسانہ منجلی بیٹی تھی وہ میری ہمومت تھی بڑھی کا نام ریحانہ اور اس کے بعد سلطانہ تھی چوتھی بیٹی جو کافی خوبصورت تھی اس کو حسنا کہہ کر پکارتے تھے حسنا کافی من چلی اور شریر تھی وہ ہمارے گھر کی ٹو لینے کے لیے گھنٹوں اپنی چھت سے ہمارے گھر میں چھانکا کرتی تھی ہمارے گھر کی معاملات کی مخبری کا کام بھی اس کے ذمہ تھا جبکہ رکسانہ اور ریحانہ کم پریشان کرتی تھی زیادہ تنگ ہم کو سلطانہ اور حسنا نے کیا تھا تہاں بڑی دونوں بہنیں کسی نہ کسی حد تک ان کی منفی سرقربیوں میں شریک تھی رکسانہ اور ریحانہ نے میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کے ہاتھ کو نہ جھٹکا بلکہ قبول کر لیا یوں ہماری دوستی ہو گئی انہوں نے وعدہ لیا کہ جب وہ نئے گھر میں جائیں گے تو ہم لوگ ضرور وہاں ملنے آئیں گے اور ہم نے وعدہ کر لیا وہ لوگ اگلے روز نئے گھر چلے گئے اب ہم کو زیادہ محسوس ہوا کہ خوامخواہ جذبات میں آ کر ہم نے آنٹی کے غلط مشفرے کو مان کر ان کو تنگ کیا اور یہ بچارے اپنا جمع جمعہ گھر اکھارنے پر مجبور ہوئے غلطی ہو چکی تھی اب پشتانے کا کیا فائدہ تھا اس کا ازالہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ہم لوگ ان سے دوستی نبھاتے اور وقتن فوقتن ان کی مدد کرتے تاکہ غربت کے عذاب میں کمی آ جاتی اور ان سے میل ملاقات کر کے رنجشوں کو بھی تمام کیا جاتا امی سے اجازت لے کر ہم بہنوں نے چند دن بعد ان کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا والدہ نے بریانی بنائی تھی ساتھ زردہ بھی تھا ایک بڑی سی کاب بھر کر ہم ساتھ لے گئے وہ بہت اخلاق سے ملی خاطر مدارت بھی کی جس سے ہم کو اور بھی شرمندگی محسوس ہوئی ہم نے جاندو ٹونے والے شکوک ڈال کر ان کو گھر سے بھگر کر دیا یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی ہم سے کیونکہ حامل چاچا کے گھر والے بنیادی طور پر برے لوگ نہ تھے ہم ہی نے کوشش نہ کی تھی ان کو خود سے قریب کرتے انہوں نے بڑی محبت سے ہم کو اپنا نیا گھر دکھایا یہ پہلے گھر جیسا نہ تھا پہلے دو منزلہ کشادہ گھر میں رہتے تھے اور اب وہ نسبتاں کم کشادہ مکان میں آگئے تھے وہ پھر بھی خوش تھے کہ محلہ تو ایک تھا بس مکان بدل لیا تھا مکان زیادہ اچھا نہ تھا اسے ایک منزلہ کہنا چاہئے کیونکہ چھت پر صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا لیکن مکان کی پچھلے حصے میں چھوٹا سا آنگن تھا جہاں آم کا درخت تھا یہ درخت ان کی چھت پر اس طرح اپنی شاخیں پھلائے ہوئے تھا کہ شاخوں سے آم چھت پر کھڑے ہو کر بہ آسانی سے توڑے جا سکتے تھے ریحانہ اور سلطانہ نے اسرار کیا کہ آپ لوگ جس قدر چاہیں پھل توڑ لیں چونکہ یہ آموں کا موسم تھا اور درخت کی ایک شاخیں آموں سے لدی ہوئی تھیں تب ہم کو ان کی قسمت پر رشک آیا واہ کیا اللہ کی دین ہے اب جبکہ آم اس قدر مہنگے بک رہے تھے جبکہ ان کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے اس نعمت سے نواز دیا تھا جب چاہیں اپنی مکان کی چھت پر آ کر اپنے ہاتھوں سے پکے میٹھے اور تازہ آم توڑ سکتی تھیں اس روز ان کے اسرار پر ہم نے بھی تھوڑے سے آم توڑے اور انہوں نے ایک شاپر میں ڈال کر گھر آتے وقت ہمیں ساتھ دے دئیے آم بڑے میٹھے اور مزیدار تھے ان کے مالک مکانے خاص توجہ سے یہ پودا لگایا ہوگا اور اب قرائدار مزیدار آم سے مزا لے رہے تھے ہم کو بڑا رشک آتا کہ ان کے گھر میں آم کا درخت ہے اور وہ بھی آلہ اور امدہ قسم کا اس لالش میں میری بہن زرینہ نے ان سے مزید دوستی بڑھائی جب آم کھانے کا موڑ ہوتا وہ کہتی کہ چلو رکسانہ باجی کے گھر چلتے ہیں یوں ہم جلد رہ جلد ان کے گھر آنے لگے کیونکہ آم کا موسم ختم ہونے سے پہلے اس پھل سے مفت میں ہم نے اسیر ہونا تھا اور اس کا مزا ہی کچھ اور تھا جب ہم باتے کرنے کے بہانے چھت پر ضرور جاتے تب ریہانہ رکسانہ سلطانہ اور حسنہ سب ہی اسرار کرتیں بھائی جتنے آم مرضی توڑ لو ایک دن اثر کے وقت ہم لوگ ان کے وہاں پہنچے باتوں باتوں میں مغرب کا وقت ہو گیا ہم نے کہا ہم چلتے ہیں شام ہو رہی ہے رکسانہ بولی آج تم لوگوں نے ہمارے گھر کے درخت سے آم نہیں توڑے چلو چل کر دو چار آم توڑ لاتے ہیں ہم تو دلی سے یہ چاہ رہے تھے لیکن اتنے میں چاچی زائدہ آ گئی انہوں نے یہ بات سنی تو کہا لڑکیوں شام کے وقت درخت سے آم نہیں توڑتے صبح میں اتروا کر بھیجوا دوں گی وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی حسنہ نے کہا امی تو اگلے وقتوں کی ہیں ایسے ہی وہم کرتی ہیں چلو ہم اوپر چلتے ہیں آپ آتی ہیں تو آم توڑ کر کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ورنہ ہمارا اوپر جانے کو دل ہی نہیں چاہتا جب حسنہ نے اسرار کیا تو زرینہ بولی اچھا چلو چلتے ہیں لیکن چاچی جان خفا ہوں گی ریحانہ نے کہا ہاں بھائی بڑوں کا کہا ماننا چاہیے لیکن مجھے پتا ہے کہ باجی اس لیے چپ ہیں کہ یہ جنوں بھوتوں سے ڈرتی ہیں اور وہ بہت ہی بزدل تھی مجھ کو اپنی بہن کی یہ بات بہت کھلی یہ ہمیشہ ہی بے تکہ بول جاتی تھی اور وہ بھی میرے بارے میں مجھ کو غصہ آ گیا اور میں نے کہا میں ہرگز ڈر پوک نہیں ہوں اور نہ ہی میں جنوں بھوتوں سے ڈرتی ہوں اگر یقین نہیں آتا تو ابھی چھت پر جا کر عام توڑ لاتی ہوں تو پھر اکیلی ہی جانا زرینہ نے کہا اس پر ریحانہ کہنے لگی اگر ڈر پوک نہیں ہوں تو چپکے سے جانا امی کو پتا نہ چلے ورنہ ناراض ہوں گی اور ہم کو کبھی مغرب کے وقت چھت پر نہیں جانے دیتی دوسری لڑکیوں نے بھی اکسایا تو میں چھت پر اکیلی جانے لگی ریحانہ بلچی البتہ منع کرتی رہی مگر میں چلی گئی جب چھت پر پہنچی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا آسمان پر تھوڑی سی روشنی باقی تھی اور آہستہ آہستہ اندھیرہ دبے قدموں آسمان کی طرف بڑھا ہا تھا تب ہی میں جلدی سے درخت کے پاس پہنچی سامنے شاک پر لگے ہوئے ترو تازہ آم توڑ کر شاپر میں ڈالنے لگی ابھی میں نے دو چار آم ہی توڑے تھے کہ مغرب کی آزان ختم ہو گئی اور اندھیرہ زیادہ محسوس ہونے لگا دل پر تھوڑا سا خوف تاری تھا مگر سوچا کہ جب آہی گئی ہوں تو آموں سے شاپر بھڑ لوں پھر روز کب آنا ہوتا ہے آم بھی ختم ہو جائیں گے اس سے بڑی بات یہ تھی کہ شرط لگا کر اوپر آئی تھی کہ میں نہیں ڈرتی ورتی وہ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اکیلی چھت پر گئی ہے اور ڈر کر لوٹ آئی ہے میری بہنوں کے ساتھ رکسانہ باجی اور اس کی بہنیں نیچے ہی تھی وہ چٹی جان کے وجہ سے اوپر نہاں آئی تھی کہ وہ نراز ہوتی ہیں اور میرا انتظار کر رہی تھی میں جلدی جلدی پتوں میں ہاتھ مار کر آم توڑنے میں مصروف ہو گئی پھر یوں محسوس ہوا جیسے تیز ہوا چلنے لگی ہو شاخیں زور زور سے ہننے لگیں اس کے ساتھ ہی ہوا کی آواز شائن شائن میں بدل گئی جیسے توفان آ گیا ہو میں نے ایک شاک کو تھام لیا مگر وہ شاک اتنی زور زور سے ہننے لگی کہ مجھے لگا جیسے کوئی دیو اپنی پوری طاقت سے اس کو ہلا رہا ہو اور مجھے گرانے کی کوشش کار رہا ہو وہ شاک ٹوٹ گئی اور میں گر گئی میرے دوسرے ہاتھ میں وہ شوپر تھا جس میں آم بھرے تھے وہ بھی گر گئے اور آم چھت پر بکھر گئے اسی وقت کسی طرف سے دو چار پتھر آ کر میرے پاس گرے اور کچھ مجھے لگے مجھ پر اور زیادہ دہشتاری ہو گئی اپنی قوت اور ہواس جمع کر کہ آیت الکرسی اور قرآنی آیات پڑھتے ہوئے میں نے بکھرے ہوئے آم جلدی جلدی جمع کیے صرف اس لیے کہ نیچے کھڑی رکھ سانا اس کی اور میری بہنیں یہ نہ کہیں کہ دیکھا ہم نے کہا تھا کہ تم اوپر جا کر اس وقت آم نہیں توڑ پاؤ گی تم ڈر جاؤ گی اور پھر وہ میرا خوب مزاق بنائیں گی جس قدر آم جلدی سے اٹھا پائی شوپر میں ڈال کر میں دھم دھم کٹی نیچے آ پہنچی اور شوپر اپنی بہن کو دیکھ کر کہا یہ لو وہاں اندھیرے کی وجہ سے وہ میری اڑی ہوئی رنگت اور چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکیں لیکن میری سانس تیز تھی انہوں نے محسوس کر لیا کہ میں نے جلدی جلدی یہ کام کیا ہے اتنے سے عام لائی ہو زرینہ کو شوپر بہت ہلکا محسوس ہوا تو کیا سارا درخت توڑ لاتی میں نے غصے سے جواب دیا مگر میری آواز میں خوف شامل تھا برحل رخصت لے کر ہم اپنے گھر پہنچ گئے گھر آ کر میں نے وہ عام نہیں کھائے لیکن اس کے بعد سے میری طبیعت گری گری رہنے لگی ہلکا بخار بھی کئی دن رہا سوچا کہ خوف کی وجہ سے ایسا ہوگا خوام خواہ ڈر گئی ہو سکتا ہے کہ اس وقت واقع ہی آندھی چلی ہو یہ تو خیر میں خود کو تسلی دے رہی تھی برحل کافی دن دھوالی بخار اتر گیا مگر جس بازو سے شاخ پکڑی تھی اس بازو میں اچانک درد اٹھا اتنا شدید کی میں بل بلا کے رہ گئی جب کسی گولی سے آرام نہ آیا تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے اس نے جو دوا دی کھالی درد میں کمی تو آ جاتی پر مکمل آرام نہ آتا اور دوبارہ درد شروع ہو جاتا کئی ڈاکٹروں کو دکھایا کسی نے مالش بتائی کسی نے ڈکور اور کسی نے سکائی کرنے کو کہا لیکن کسی دوا سے آرام نہ آیا بلاخر امی مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گئی انہیں نے دم کیا اور بتایا کہ بچی نے شام کے وقت کسی پھل دار درخت سے پھل توڑے ہیں جبکہ وہاں دوسری مخلوقہ بسیرہ ہے اور یہ ان کے آرام کا وقت تھا وہ مخل ہوئی ہیں اب میں اس پر روز چالیس دن دم کروں گا اور بچی کو چاہیے کہ پانچ وقت نماز پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور سوم و سلات میں ناغہ نہ کرے میں پانچ وقت کی بقاعدہ نماز پڑھنے لگی اور صبح صویرے بعد نماز فجر تلاوت اکلام کو اپنا معمول بنا لیا پاک صاف رہتی تھی یوں میری گبرہات اور خوف تو کم ہو گیا مگر بازو کا درد اب بھی کبھی کبھی اچانک اٹھتا ہے تو رو دیتی ہوں بزرگ کے ورد سے درد میں افاقہ ہوا مگر مکمل اس مرد سے آرام نہیں آیا اس واقعے کے بعد میں نے مغرب کے بعد درختوں کے پاس جانے اور پھل توڑنے سے توبہ کر لی بے شک اسے میرا وہم اور شک کہیں مگر مجھ پر ایک گزری ہوئی حقیقت ہے سوچتی ہوں کہ میں نے چونکہ اپنے ہمسائیہ لوگوں کو خامخواہ جھوٹے جادو ٹونے سے ڈرائیا تھا ان کا گھر ان سے چھن گیا خوف کی وجہ سے ٹھکانہ بدل گیا شاید اسی کی سزا مجھے ملی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمسائیوں کو ستانہ پسان نہیں آیا کاش میں ایسا نہ کرتی تو آج مجھ کو یہ روگ نہ لگتا لوگ کہتے ہیں کہ اس پر سایہ ہے اسیب ہے مگر میں کہتی ہوں یہ میری اپنی غلطی کی سزا ہے اور انسان کو اس کی غلطی کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہے کچھ دنوں بعد رخصانہ اور اس کی بہن آئی انہوں نے ایک عجیب بات بتائی اس واقعے کے بعد دوسرے دن ان کے گھر عام کے درخت پر نہ جانے کس سمت سے پتھر آئے اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کے گھر کے پچھلی طرف جہاں عام کا درخت ہے پتھر آتے ہیں وہ کہہ رہی تھے کہ اللہ جانے کس کو ہم سے دشمنی ہو گئی ہے پہلے والے گھر میں انڈے حلدی تیل کلیجی وغیرہ ہمارے دروازے کے سامنے پڑی ہوئی ملتی تھی اور اب پچھلے سین میں یہ پتھر گرتے ہیں وہ بیچاریاں اتنی خوفزادہ ہو گئیں کہ گھر بدلنے کا سوچنے لگیں ایک دن پتا چلا بالآخر انہوں نے گھر بدل لیا ہے کیونکہ سین میں پتھروں کی بارش ہوتی تھی جس سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی